نمشہ دوستو دوستو پی سیس ایک ایڈ بے میں میں آپ سب لوگ کا سوگت کرتا ہوں اور دوستو آج کی ڈیٹ پہ ہم لوگ بات کریں گے یو پی پی سیس مینز دوہزار اکیس اور پرارمہک پرکشا کی تیاری آپ لوگ کس طریقے سے کریں ٹھیک ہے تو اس کی تیاری کیسے کرنی ہے بک لسٹ کیا ہے کون کون سے بکوں سے پڑھنا ہے آپ کو کون سا ٹائم ٹیول فالو کرنا چاہیے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ اچھی طریقے سے بات کریں گے کس طریقے سے اپنے ایٹیٹیوڈ کو آپ لوگ بنائے رکھیں کس طریقے سے اپنے آتمی سواس کو بنائے رکھیں تو ساری کی ساری جانکاری پیپر کس طریقے کہاتا ہے کون کون سے سبجک سے کتنے کیا چیزیں آتی ہیں تو ان ساری چیزوں پر آپ جو ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو دوستو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا شیئر آپ لوگ فیس بوک اور ویٹس اپ گروپ جو بھی آپ کے فون میں ہیں اس کے مادے ہم سکھ سکتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ مل سکے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یو پی پی سی ایس دوہجار اکیس کی تیاری وہ تھوڑا سا گلٹ ٹائپ ہو گیا ہے دوہجار اکیس کی تیاری کس طریقے سے کریں اس میں پرارمبھک پرکشا اور مکھے پرکشا دونوں کے بارے میں آج ہم لوگ بہت اچھی طریقے سے بات کریں گے تو دیکھئے اس میں پوری کے پوری رنیتی کس طریقے سے آپ لوگوں کو کاری کرنا ہے کون کونسی بھگے پڑنی ہیں کہاں سے کیا چیزیں تیار کرنی ہیں کونسی رنیتی کو اپلائی کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اچھے سے اب دیکھئے سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو پرارمبھیک پرکشہ دیکھیں جو لوگ بھی جیسے اس سمیہ پہلی پہلی بار میں جو لوگ ایکزام دینے جا رہا ہیں جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے تو ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں لیکن ہاں جو لوگ نہیں جانتے جو لوگ پہلی بار تیاری کرنا چاہتے ہیں کہ آخر مکھی پرکشہ اور پرارمبھیک پرکشہ دونوں کی ایک ساتھ تیاری کس طریقے سے کی جائیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ پڑھائی کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں جاتے ہوں گے ٹھیک ہے لکشہ بناتے ہیں آپ اپنا سب سے بڑی چیزیں ہی ہوتی ہے آپ کا لکشہ جو مکھے بات ہوتی ہے جب تک آپ کے جیون میں کوئی لکش نہیں ہوگا تب تک آپ جیسے آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو جانا کہا ہے اس میں کون کون سے چیزیں لگیں گی کون کون سے سادھن سے جانا پڑے گا ہمیں کہاں پہنچنا ہے کتنی دوری میں پہنچنا ہے کتنے سامائے میں پہنچنا ہے تو ان ساری چیزوں کی آپ کو سب سے پہلے چیزیں تین چیزوں کا دھیان میں رکھنا ہے ایک آپ کا لکش ایک جنون اور ایک آتمی سواس دھیان رکھئے گا لکش یہ بہت ضروری ہے جب تک آپ کے پاس لکش نہیں ہوگا تب تک اس کو پرابت کرنے کے لیے آپ تت پر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے پرارمبیق پرکشہ کی جہاں تک بات کرتے ہیں تو پرارمبیق پرکشہ موکھے پرکشہ اور ساچھتکار تین جو اسٹیپ ہیں اسٹیپ کے مادہم سے یہ پرکشہ آیوجیت کی جاتی ہے یو پی پی سی ایس کی ٹھیک ہے اور دو جار اکیس کا ابھی نوٹیفیکشن ایسا کچھ بھی نہیں آیا تو یہاں پر سب سے مہتوپون بات یہی ہو جاتی ہے کہ آپ کو اس سمائے کرنا کیا ہے جو کرنا ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہی ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن جو سب سے بڑی چیز تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں ایک جنون ہوتا ہے جیسے آپ نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو دو چار دن تو بہت جوش آیا کہ ہاں آپ اس بار تو پیسز بلکل توڑ فور دیں گے بلکل ساری چیزیں ہو جائیں گے لیکن سات دن کے بعد دو چار لوگوں سے ملے اور دو چار نیگٹیو تھوٹس والے بیکٹیوں سے ملے جو بولنے لگا رہے ہیں میں تو آٹھ بار دے چکا ہوں میرا نہیں ہوا تو تمہارا کہاں سے ہو جائے گا جب ایسی چیزیں آپ کے آس پاس میں ہوں گے دیکھیں سب کے سوچنے اور سمجھنے کی چھمتا الگ الگ ہوتی ہے یہ چیز آپ لوگ بلکل اچھی طریقے سے دھیان میں رکھئے گا جیسے مان لیجے ایک اے نام کے بیکٹی ہیں اور ایک بی نام کے بیکٹی ہیں اے نام کے بیکٹی نے پندرہ سولہ میز دے ڈالے ہیں پندرہ سولہ میز دے ڈالے ہیں لیکن نہیں ہوا ہے میں مانتا ہوں کچھ نہ کچھ کمیاں رہی ہوں گی کچھ نہ کچھ دکتے رہی ہوں گی اس کی وجہ سے نہیں ہوا ان کا اب اے والے بیکٹی اگر کسی یا انہ کوئی بیکٹی بولے کسی تھرڑ پرشن کوئی بول لہا ہے سی نام کا بیکٹی کی اے کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے جب اے کا سیلیکشن نہیں ہوا تو تمہارا بی والے بیکٹی سے بولتا ہے کہ بھئی آپ کا کیسے ہو جائے گا تو جو آپ کے اندر جوز تھا وہ بھی چلا گی اب ایک چیز دھیان لکھئے گا اچھی طریقے سے اس کو گانٹ باندھ لیجے گا اپنے پورے جیون میں کہ سب ہی بیکتیوں کی سوچنے سمجھنے کارے کرنے کی چھمتہ الگ الگ ہوتی ہے گرہن کرنے کی چھمتہ الگ الگ ہوتی ہے جیسے جو اے نام کے بیکتی ہیں ان کی چھمتہ الگ ہوگی انہوں نے کس طریقے سے کیا چیزیں اپنا ہی کون سی چیزوں کو فالو کیا کیا نہیں کیا وہ جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے آیوگ کیا کرنے کے لیے بیٹھا ہے جیسے UVPSC آیوگ ہے آیوگ کیا کرنے کے لیے سیلیکشن دینے کے لیے تو بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارے انسار چلیے جو میں نے کہا ہے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کے انسار چلیے تو کوئی دکت نہیں تو یہاں پر سارا کا سارا کھیل یہی ہے جو بیکتی بھی آیوگ کے انسار نہیں چلتا اپنی ہٹ دھرمتات مناتا ہے تو اس کا سیلیکشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے تھوڑی بہت تو انسان کی سائٹ سے بھی کمیاں ہوتے ہیں کہ بھائی کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر آپ ایک چیز دھیانا کیے گا نیگیٹیو لوگوں سے بلکل بھی مطلب لے گیا جو لوگ بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر واقعی میں آپ نے تھان لیا ہے ایک بار جان لیا ہے کہ ہاں اس بار مجھے پیسے صدیقاری بننا ہے دوہزار اکیس میں مجھے پیسے صدیقاری بننا ہے آپ سوچ کر دیکھیں آپ جس بھی جلے کسبے یا شہر شیعتیں ہوں گے آپ کے آس پاس پڑوس اور جو جاننے والے رستے دار ہیں آپ جس دن پیسے صدیقاری بن جائیں گے اس دن آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس دن آپ کے پتا جی کی آنکھوں میں کون سی خسی ہوگی ٹھیک ہے مطلب آپ اپنے ماتا پتا بھائی بہن بہترین چمک دیکھیں گے سب سے بڑی چیز وہ آپ کی جیت نہیں ہوتی ہے وہ سبھی لوگوں کی جیت ہوتی ہے اب آپ سوچتے کیا ہیں آپ سوچتے ہیں کہ ہو جائے کر لیا جائے گا ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کو چیزوں پر تیار کرنا پڑے گا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے فرینڈز ہو آپ کا بہت ہی خاص مطر ہو اگر آپ آپ خاص مطروں کی سائیڈ میں جاتے ہیں جیسے مان لیجے کوئی اے نام کا بیکٹی ہے وہ محلہ یا پروس کوئی بھی ہو سکتا ہے اور ساری کی ساری چیزیں نیا نیا بیکٹی جاتا ہے نیا شہر میں جاتا ہے مان لیجے کانپور میں جاتا ہے پڑھائی کرنے کی اب مجھے پیسز کی تیاری کرنی ہے یا یو پیسی کی تیاری کرنی ہے اور یہاں سے چیزیں سروح ہوتی ہیں اب وہ کسی محلہ پروس سے ملتی ہے اب وہیں سے جیون کا جو بدلاؤ تھا دور تھا جو صحیح سمیں پڑھائی میں لگنا چاہیے تھا وہ اس لڑکی یہ لڑکے نے اس اگلے بیٹی کے اوپر لگایا اور یہی سے ساری کی ساری چیزیں برے دور کی چیزیں آپ کی سروح ہوجاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں سے آپ کو بچنا ہے یہ چیزیں مطلب آپ سماج میں دیکھیں گے تو بہت ساری جگہ دیکھ جائیں گے بہت ساری اگزامپلز بھی آپ کو آپ اپنے آسپلز میں بھی دیکھ لیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بلکل ارجن کو جس طریقے سے اپنا لکش پتا تھا ویسے ہی آپ کو اپنا لکش پتا ہونا چاہیے کہ دو ہزار اکیس کے اگزام کب ہوگا کب ابھی تو کلینڈر بھی نہیں جاری ہوا ہے تو جب بھی ہوگا اس کے لئے آپ کو تیاری کرنی ہے اب سوچ کے دیکھیں کہ جو لوگ جنونی بیکتی ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے کرنا ہے تو کرنا ہے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں اپنا بچاؤ نہیں کہ ہاں بھئی آج ایسے دکت ہو گئی تو ایسا نہیں ہو پایا میرے تبیت خراب ہو گئی یا کچھ بھی تھوڑا سا دکت ہوئی تو آپ پڑھائی بند کر دی آپ نے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور نکاراتمک روگوں سے مت بھی لیے تین چیزیں میں نے بتائی لکش جنون اور آتمیسواس ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کے تب آگے بڑھیں گے تو زیادہ بیٹر رہے گا اور اپنی فیملی کو دیکھ کر چاہیے ہمیشہ آپ کو فیملی دکھائی دینے چاہیے آپ کے ماتا پیتا دکھائی جانے چاہیے اور کوئی تیسرا بیکتی نہیں دکھائی دینا چاہیے ہاں تیسرا بیکتی کوئی ہو سکتا ہے جو آپ کو پڑھائی میں ہیلپ کرے ٹھیک ہے لیکن ہاں آپ اس کا بھی سمائے برباد نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں اب دیکھیں پرارمک پرکشہ مکھے پرکشہ اور سچھتکار تین چرونوں میں یہ ایکزام کنڈک کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کی فائنل میں جو آپ کا نام ہوتا ہے تو آپ پیسز کے لئے سیلیکٹڈ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں پرارمک پرکشہ میں کیا ہوتا ہے کہ جی ایس کے دو پیپر ہوتے ہیں فرس پیپر اور سیکنڈ پیپر فرس پیپر میں ایک سو پچاس پرشن آتے ہیں اور دو سو مارکس کا ہوتا ہے اور جو آپ کا سی سیٹ کا پیپر ہوتا ہے اس میں سو پرشن ہوتے ہیں دو سو مارکس کے تو سی سیٹ والا جو پیپر ہوتا ہے کوالیفائنگ ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ تھوڑا سا مطلب کوالیفائنگ ہوتا ہے اتنا زیادہ تف نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا بھی انگلیش اور نارمل ریزنگ میت اگر جس کو آتے ہیں تو تیتیس کوشن سو میں سے تیتیس کوشن آپ کو صحیح کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایزلی ہو جاتا ہے آپ تھوڑا بہت بھی تیاری ایگزام کے ٹائم میں ہی کر سکتے ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں اب دیکھیں جو پی سی ایس کی تیاری کرنے جانے ہیں سب سے بڑی گلتیاں کہاں ہوتی ہیں یہ جیسے مان لیجئے ایک کوئی ای نام کا بیکٹی آیا ہے کسی نے بتایا کہ بھائی پی ٹی کی تیاری کر لیجئے پی ٹی کی تیاری کریے اور کوئی دکت نہیں ساری چیزیں بڑھا ہو جائیں گے آپ کی پی ٹی کا نکلے گا پھر میز کا کر لیجئے گا اب اس نے بھی مان لیا اس کو بھی اچھا لگا ہاں بہت اچھے سر بتا رہے ہیں بہت اچھا چیزیں بتائی جا رہی ہیں کیا بات ہے لیکن جو بہوہاری چیزیں ہوتی ہیں آپ سوچ کر دیکھیں آپ پی ٹی کیلئر کر لے گا مان لیجئے کسی طریقے سے آپ نے پی ٹی کیلئر کر لیا کیلئر کرنے کے بعد آپ کو جی ایس کے چار پیپر لکھنے ہیں ہندی ایس سے لکھنا ہے اور ویکلپک بھی شاید کہ دو پیپر آپ کے وہ الگ سے لکھنے ہیں آپ سوچ کر دیکھیں کہ دو مہینے ڈھائی مہینے تین مہینے میں بھی آپ کس طریقے سے تیاری کر پائیں گے تو یہاں پر جو رنیتی جو بیٹی رنیتی بنا کر چلتا ہے کہ نہیں مجھے مکھے پرکشہ اور آپشنل پلیس پی ٹی تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا ہے مجھے میدان سے ہٹنا نہیں ہے کہ بھئی نہیں ہوا تو کل چھوڑ دیں گے کچھ اور دیکھ لیں گے چل کے نہیں یہی پر جنون کام آتا ہے کہ نہیں مجھے کچھ بھی ہو جائے سر پٹک کے مجھے نوکری لینی ہے تو لینی ہے اگر اس طریقے سے تیاری اگر آپ لوگ کرتے ہیں تب ہی آپ سیلیکٹ ہوں گے نہیں تو ٹرائی کرنے والے لے جاتے ہیں اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے گا تو آپ کیا ہیں آپ کیا چاہتے ہیں اپنی لائف سے اتنا آپ لوگ سمجھئے گا ساری چیزیں میں بتاؤں گا کہ جی ایس پیپر کی تیاری آپ لوگوں کو کیسے کرنی ہے اور پرارمک پریکشا موکھے پریکشا ان دونوں کو کیسے منیج کیا جائے اس کا ٹائم ٹیبل بھی بتاؤں گا بوکلے بھی بتاؤں گا ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جیسے اس سمیں ابھی آپ کا پی ٹی کی اگزام کی نوٹفیکشن نہیں آئی ہے ٹھیک ہے کہ کب اگزام ہوگا ابھی فارم بھی نہیں بھرائے گیا نوٹفیکشن ہی نہیں آیا جب نوٹفیکشن جسے مان لیجئے نوٹفیکشن جنوری فروری میں آتا ہے ٹھیک ہے تو نوٹفیکشن جس دن آ جائے اگزام کی ڈیٹ جس دن ڈیکلیئر ہو جائے ایسا نہیں ہے کہ آج سے آپ اگر تیاری کرتے ہیں 2021 کے اگزام کی اور اچھے سے ٹھان لیتے ہیں کہ ہاں مجھے کرنا ہے اور آج سے ہی آپ کرنا ہے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آج سے ہی آپ پی ٹی کی سٹارٹ کریں گے لیکن مکھے پریکشن کی ساتھ ساتھ میں کرنا ہے سٹارٹ کریں گے کیونکہ تب ہی آپ بعد میں جا کے آپ آگے نکل پائیں گے انیتھا آپ کو مکھے پریکشن میں لکھنا ہی نہیں ہوتا ہے 12 یا 18 لوگوں سے بہتر لکھنا ہوتا ہے اگر 13 گناہ ہے تو 12 لوگوں سے زیادہ اچھا بہتر لکھنا ہے آپ سوچ کے دیکھیں کہ مکھے پریکشن میں ایک سٹ پر 13 لوگ ہوتے ہیں اب 13 میں سے 12 لوگوں سے بہتر لکھنا ہے نا آپ کو لکھنا ہی نہیں ہے بہت ہی بہتر آپ کا اتر ہونا چاہیے 12 لوگوں سے best ہونا چاہیے اور جو 12 لوگ ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا نہیں ہوگا انہوں نے بھی پڑھا ہے تو آپ اپنی سیٹ دیکھئے کہ مجھے ایک سیٹ کس طریقے سے لینی ہے اور اس سمجھ جیسے مالی جی نوٹیفیکیشن جس دن سے آتی ہے تو اس ڈیٹ ابھی تک آپ لوگ جیسے ادھر دو مہینے یا ایک مہینے جتنا بھی سمجھ ملتا ہے آپ اس کو پڑھتے رہیے موکھے پریکشا کی تیاری ابھی سے سٹارٹ کریے دونوں تینوں چیزوں کو پرارمبھیک پریکشا موکھے پریکشا اور آپ کا ویکل پریکش بھی سے تینوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے جب تک آپ کا نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا نوٹیفیکیشن جس دن سے جا جائے اس دن سے آپ پیٹی کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دیجئے پورا کا پورا سمجھ جیسے دس سے بارہ گھنٹے جو بھی آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ پورا پورا پڑھائی میں لگا دیجئے ٹھیک ہے پی ٹی میں پھر اس کے بعد پی ٹی جیسے کلیر ہوا آپ نے موکھے پریکشا میں پھر بارہ گھنٹے آپ نے لگا دی لیکن جو آپ نے پی ٹی نوٹیفیکیشن پی ٹی کا جب نوٹیفیکیشن آیا تھا اس سے پہلے جو آپ نے مہنے دو مہنے تین مہنے جتنا بھی تیاری کری اس کا آپ کو بہترین فائدہ مل جائے گا جو لوگ پہلے سے پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے ہے کہ بھائی لکھئے جو لوگ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں ان کے لیے ہے بہتر کہ لکھنا وہی موکھے پریکشا کے ٹائم پر آپ لکھنے کا کام کریے جدہ جدہ جو بھی آپ کا آپسنل ہو تو دیکھئے جی ایس یہ پلاننگ آپ کو کر کے چلنی ہے موکھے پریکشا اگر آپ انتہ پیچی نکل جائے گا پھر اگلے سال جا کے آپ کو میس نکلے گا یا نکلے گا نہیں نکلے گا یہ بھی بہت ساری باتیں لیکن ہاں اگر آپ پہلال میں ساری چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو نو ڈاؤٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے لیے بہتر طریقے سے پڑھائی کریں گے تب ہوگا انتہ نہیں ہونے والا چیک ہیں تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھئے موکے پرکشہ اور پرارمک پرکشہ دونوں کی تیاری جب تک نوٹیفکیشن نہیں آتا نوٹیفکیشن آجائے اس کے بعد آپ ازلی کرتے رہیے چیک ہیں تو جی ایس دیکھیں پرارمک پرکشہ کے لیے کیا ہے پرارمک پرکشہ میں کچھ بکلیسٹ ہے اس کو آپ لوگ دھیان رکھئے جیسے اس میں دیکھیں ہسٹری آتی ہے جیوگرافی آتی ہے تو ہسٹری کے کافی اچھی ماترہ میں کوشن ہوتے ہیں اور جیوگرافی اور کرنڈ افیر دو کو آپ بہت اچھی طریقے سے تیار کریئے تین کو ایک طریقے سے کرنا تو آپ کو سبھی کو ہے لیکن ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کرنا ہے تو اتحاس میں کونسی بک لینی ہے آپ کو پرکشہ وانی لے لینی ہے اور ایک سپیکٹرم کی مورن انڈیا کی بک آتی ہے تو اس کو لے لینا ہے بکیں بہت ساری ہیں جاسری مالی ہے اور رو ملا تھاپر ہے ستی شندرہ ہے اور کیسی سروازتو ہیں بہت ساری بکیں آتی ہیں لیکن جو آپ کے لیے ریلوینٹ میں انہی چیزوں کو بتا رہا ہوں پڑھنے کے لیے تو آپ کے لیے بہت ساری بکوں کو پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے بھوگول کی جہا تک بات کی جاتی ہے تو جیوگرافی میں آپ کو وانی جانت چیئے گا ٹھیک ہے جو ڈیپ میں پوچھا جاتا ہے چیزیں جو پرشن آتے ہیں تو ان کو آپ کبر کر سکتے ہیں راجنیتی یعنی پولٹی سے ایک ہی بک آپ لے سکتے ہیں جو لکشمی کانت ہے ٹھیک ہے یہی چیزیں دھیان رکھئے گا جو بکیں بتائی جا رہی ہیں وہ آپ کے مینس میں بھی اچھی خاصی مطرہ میں آپ کی کام کر جائیں گی تو ان چیزوں کو آپ حلکے مت لیجے گا کہ جیسے جو لکشمی کانت ہے ماجید حسین ہے اسپیکٹرم ہے یہ آپ کی مکھی پرکشا میں بھی کام کریں گی جا کے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگ خاص کیا لگیے گا عرث بیوستہ کیلئے رمیس سنگھ آپ کو ڈیٹیل میں پڑھنی ہے تو اس کو آپ لے لیجیے اور وانی بھی سمیہ اچھی آ رہے تو وانی کی بھی لے سکتے ہیں پرکشا وانی کی بک ہوتی ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں بگیان کے لیے سائنس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے ٹی ایم ایش کی اٹھا لینی ہے ٹھیک ہے ایک ٹی ایم ایش پبلیکیشن کی سائنس کی بوک آتی ہے تو اس کو آپ لوگوں کو لینا ہے وہ پریاب تھے اس سے زیادہ کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ کرنٹ افیر کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ کو منتھلی جو منتھلی میکزینز جو ہوتی ہیں کوئی بھی ایک لے لیجے بہت ساری آتی ہیں ترماثرک بھی آتی ہیں ٹھیک ہے جیسے گھٹنا شار ہے اور گھٹنا چکر تو منتھلی جو ایکزام ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آتی ہے تو کرونیکل ہے جیسے اس کو آپ لے سکتے ہیں یا تو یوٹیوب چینل جو پیسیز اکیڈمی اس پر بھی کرنٹ افیر آپ کو ایکزام سے پہلے دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اور جو آپ کی جیسے اتر پردیس ہے جنگرنہ ہے آرتکی ہے کرسی ہے تو ان کی گھٹنا چکری آپ لے لیجے یا پریچھا ہونے لیجے کوئی بھی لے لیجے دونوں بیسٹ ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوری کے پوری پرارمبھک پریکشہ کی بکلے سے ان چیزوں کو آپ لوگ خرید لیجے اور یہ چیزیں آپ کی میس میں بھی کام کریں گے جا کے ٹھیک ہے بھائی میس میں جیسے جی ایس فرس پیپر میں جیوگرافی ہے اور ہسٹری ہے ورلڈ جیوگرافی ہے ورلڈ ہسٹری ہے تو ان ساری سوسائٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں کام کریں کچھ پورشن جو ہوگا موکھ پریکشہ میں جو الگ آتا ہے اس کو آپ کو توڑا سا الگ سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کے لیے کیا کرنا ہے جیسے یہ تو ہی پرارمبھک پریکشہ کی بات پرارمبھک پریکشہ میں آپ کو کون کون سی بکیں آتے ہی آتے ہیں تو اتنا آپ لوگ دھیان رکھیں کرنٹ افیر کو ڈیلی دو گھنٹے پڑھنا سٹارٹ کر دیجئے چیک ہیں اب اگلی چیز کیا ہے موکھ پریکشہ جیسے ہی میں نے بولا ہے کہ تینوں چیزوں کو ایک آپ کی پرارمبھک پریکشہ دوسری آپ کی موکھ پریکشہ تیسری آپ کی ویکلپک بھی سہ تینوں چیزوں کو پیلل میں لے کر چلنا ہے تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے جیس پیپر فرس پیپر سیکنڈ پیپر تھرڈ پیپر فورت اب آپ سوچ کے دیکھیں جو بھی چیزیں پڑھتے ہیں ان کو ایک شارٹ فارم میں کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ کو کرنا پڑے گا آپ کو کرنا پڑے گا شارٹ میں چیزوں کو لکھنا پڑے گا جس سے آپ چیزوں کو اچھے سے ریوائز کر سکے ایکزام کے پہلے چیک ہیں تو یہاں پر جیس کے چاروں پیپر کے لیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کسی بھی کوچنگ کے نوٹس آپ لے لیجئے چیک ہیں پیسے سے گیڈمی پر آپ کو ساری کی ساری چیزیں مل نہیں مکھے پر اکشا کی پرارمبک پر اکشا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو فری آف کاؤس میں دی جاتی ہیں چیک ہیں تو یہاں پر مکھے پر اکشا کا مینس دوہچار اکیس کا بیج بھی چل رہا ہے تو جو لوگ بھی اپنا اچھوں کھو بھائی کوئی جو 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 بستی رہی ہے آپ کی اچھا ہے تو جوائن کیجئے کرپ میں آپ کو بہت ساری چیزیں جیس کے چاروں پیپر کے نوٹس ہندی ایسے فل ٹیسریز یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں چیک ہیں تو یہاں پر کیا ہے میں آپ کی پڑھائی جیسے آپ نہیں بھی جوائن کرتے ہیں جو میں آپ کو بول رہا ہوں وہ آپ اتنا ہی کر لیتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے چیک ہے پیپر ہنڈرٹ پرسنٹ کلیر ہوگا لیکن کلیر اسی کا ہوگا جو بیکنٹی محنت کرے گا اگر محنت نہیں کریں گے نہیں ہونے والا آپ اینسر آئیٹنگ نہیں کریں گے آپ کا موقع پر ایک شاق کلیر نہیں ہونے والی جیس کے جو آپ کے آٹھ پیپر ہیں جیس کے چار پیپر اور ہندی ایسے کے پیپر اور دو آپشنل کے پیپر آٹھ پیپر ہوتے ہیں آٹھو پیپر میں آپ کو لکھنا ہے اور بینہ لکھے آپ کیسے آگے ہو جائیں گے اور لکھنا ہی نہیں آپ کو بارہ یا ستر لوگوں سے بہتر لکھنا ہے آپ سوچ کر دیکھئے چیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو کاری کرنا ہے دیکھیں موقع پر ایک شاق جب تک کلیر نہیں ہوگی تب تک آپ انٹرویو کے لئے نہیں پہنچیں انٹرویو جو ہوتا ہے سو مارکس کا ہوتا ہے تو وہ نگڑنے مان لیجئے اگر آپ نے موکھے پریقشہ میں اچھے مارکس لے آئے تو آپ کا سیلیکشن تہہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے جو جی ایس کے چاروں پیپر ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ نہیں کرنا آگ بند کر کے کسی بھی اچھی کوچنگ کے آپ نوٹس لے سکتے ہیں ان کو آپ پڑھتے رہیے ایک بیسک سمجھ جو ہوتی ہے اس کو بکسٹ کریے یا تو آپ کہیں کا پیٹڈروپ جوائن کر لیجئے وہاں کے لیکچر دیکھ دیکھ کر اپنی چیزوں کو پڑھئے انہی چیزوں کو بھی پڑھئے پیسیس اکیڈمی پر سوٹ نوٹس دیے جاتے ہیں آپ کو جس سے آپ ایکزام ہال میں دیکھیں جس سمیں آپ ایکزام دیتے ہیں جا کے نا آپ کے سامنے کوششنس آتے ہیں آپ کو لکھنا ہے آپ کوششن کو لکھنے سے پہلے آپ یہی سوچتے ہیں کہ مجھے اس میں کون کون سے پوائنٹس کو ایڈ کرنا ہے تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں کو کاریوں کو کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ لوگوں کیا کرنا ہے کہ جیسے جو جی ایس کی پیپر ہے اور بیکلپک بھی سے آپسینل کا پیپر ہے جو بھی آپ کا ہیسٹری جوگرافی پولٹی جو بھی آپ نے آپ کا آپسینل ہے اس کی آپ تیاری کرتے رہیے ٹھیک ہے اب دیکھیں ٹائم ٹیبل کس طریقے سے آپ لوگوں کو کرنا ہے ایک دن کا کاری جیسے پرارمبک پرکشہ مکہ پرکشہ اور بیکلپک بھی سے تینوں کو لے کر چلنا ہے جیسے مالی جی بارہ گھنٹے آپ پڑھائی کرتے ہیں ٹارگٹ بنائیے ملب جو بارہ گھنٹے کا ٹائم ہے سب سے سفیشنٹ ہے اتنے میں آپ آپ اچھے سے چیزوں کو کلیر بھی کر لے جائیں گے لیکن ہاں بیچ میں ڈسٹربنس نہیں ہونا شایئے آپ کی لائف میں کسی بھی پرکار کا تو اس میں دیکھیں چھ گھنٹے آپ دیجئے پرارمبک پرکشہ کو اس کے بعد تین گھنٹے دیجئے آپ جیسے کے چاروں پیپروں کو ٹیک ہے اور تین گھنٹے آپ بیکلپک بھی سکتے تو یہ ایک سملت روپ ہوگا سملت طریقے سے تیاری ہوگی ایک پرفیکٹ طریقے سے آپ لوگ جو مکھ پرکشہ ہے پرارمبک پرکشہ ہے اور دھیان رکھیے گا یہ جو سٹیٹیجی اپنانی ہے کب تک اپنانی ہے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آتا نوٹیفیکیشن آ جائے اس کے بعد آپ پرارمبک پرکشہ کی پوری کی پورا دن بارہ گھنٹے آپ پرارمبک پرکشہ کو دے دیجئے پھر اس کے بعد ہندی ایسے کو دھان رکھیے گا ہندی اور ایسے کو رویوار ایک دن کا سمیہ آپ رکھ لیجئے سنڈے کو آپ کے والے ہندی اور ایسے لکھے جو ٹائم ٹیل بتایا جا رہا ہے آپ جو بھی بیکٹی فالو کرے گا ہنڈرے پورسنٹ اس کا سیلیکشن ہوگا دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو نہیں روک سکتے دیکھیں سب کی رڑنیتی الگ الگ ہوتی ہے لیکن اچھی کیا ہوتی آپ کے ایک آڈنگ کیا سوٹ کر رہا ہے یہ چیزیں بہت جروری ہوتی ہیں ٹھیک ہے سو آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ اپنے ایک آڈنگ بھی چیزوں کو منج کر سکتے ہیں لیکن منج کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بھی مکھے پرکشا کی تیاری ابھی سے کرنا چاہتے ہیں دوہزار اکیس کے لیے تو پیٹ گروپ چل رہا ہے آپ کا ٹیلی گرام گروپ میں یہ نمبر ہے 9140085178 پر آپ لوگ میسج کر کے جنکالی لے سکتے ہیں اس میں آپ کو جی اس کے ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک سمجھ بکسٹ کرنے کے لیے مکھے پرکشا کے لیے کوئی بھی ایک کوچنگ کے نوٹس لے سکتے ہیں کیوں پڑھنے کے لیے آپ پڑھنا ہے نوٹس لیجے اس کو پڑھئے لیکچر دیکھئے اس کے بعد اچھے سے انسر رائٹنگ کریں بینہ انسر رائٹنگ کے آپ مکھے پرکشا کیلئر نہیں کر سکتے اتنا آپ لکھ کر لکھ لیجے ٹھیک ہے آپ کہیں پر بھی کتنی بھی بڑی کوچنگ جائیں جب تک آپ محنت نہیں کرنے والے تب تک آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑی بڑی کوچنگیں ہیں ساری چیزیں بہت بڑے بڑے یوٹیوب چینل ہیں کوئی کسی کا سیلیکشن کروا دیا تو میں بتاؤں ٹھیک ہے وہ بیکتی ہی ہوتا ہے وہ جو انسان ہے جو پڑھائی کرتا ہے اس کے اندر چھمتا ہے تو وہ بلکل سیلیکشن ہوگا ہاں لیکن کوچنگ سنستان یوٹیوب چینل ایک راہ دکھاتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے کتنی سپیڈ سے جانا ہے کس راستے کو پکڑنا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک سپورٹ کا کام کیا جاتا ہے باقی لڑائی تو دیکھیں آپ لڑیں گے کوئی دوسرا تھوڑی لڑ گا کے کوئی دوسرا لڑ ہی نہیں سکتا کیونکہ جیتنا آپ کو ہے اور چیتیں گے تب ہی جب آپ لڑیں گے جب آپ انسر آئٹنگ کریں گے مکہ پر اکشا کی تیاری پی ٹی جیسے بہت سارے لوگوں کو ہوا رہتا ہے کہ پی ٹی ہی نہیں ہوا دیکھیں پی ٹی ہو بھی گیا مینس میں آپ دو سال لٹک گئے تین سال لٹک گئے تو وہی بات برابری ہو گئی اتنا آپ اچھے سے سمجھ لیجئے تو مکہ پر اکشا اور پرارمک پر اکشا اور بائیکلپک بھی سے تینوں کی تیاری ایک ساتھ لے کر کریے آپ لوگ ٹھیک ہے کوئی جو جو بستی نہیں ہے اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو آپ لوگ پیسز اکیڈمی کا پیٹ گروپ بھی چل رہا ہے مکھے کیول مکھے پر اکشا کا پرارمک پر اکشا کا جو بھی میٹریل دیا جائے گا وہ سب فری اف کاؤس میں اس کے لیے آپ کو کچھ بھی پیڈ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جو لوگ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ لوگ میسیج کر کے جنکاری لے سکتے ہیں اور جو ساچھاتکار ہوتا ہے وہ نگڑیں ٹائپ میں ہوتا ہے سو نمبر کا ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کوئی دکھت والی بات نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اچھے سے جو دوہزار اکیس کے لیے یو بی پی سی ایس دوہزار اکیس کے ایکزام کے لیے جو بھی سٹرٹیجی جو بھی رن نیٹی بتائی گئی ہے کس طریقے سے آپ کو دیکھیں اس میں ایک بیکتی کے لیے دھیان رکھئے گا ایک بیکتی کے لیے کون کون سی چیزوں کا سمہویش کیا گیا ہے ایک چیز بوکلس بتائی گئی ہے ایک ٹائم ٹیبل آپ کو بتائی گیا ہے اور اگلی چیز کیا بتائی گئی ہے کس طریقے سے آپ کو اپنے آپ کو رکھنا ہے گھر میں جا کر کوچنگ میں جا کر یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں کس طریقے سے اپنے آپ خود کو موٹیویٹ رکھنا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی ویڈیو بتائی گئی ہیں بہت اچھی طریقے سے ٹھان لیجئے ایک بار جنون کے ساتھ میں ایک بار بس اپنے آپ سے بولیے اور کرنا اسٹارٹ کر دیجئے کیونکہ بولنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے تو جس دن سے آپ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے اسی دن سے آپ سی ہی ایک ایک سیڑھی چڑھنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اچھے سے چیزوں کو آپ کریے اچھے سے تیاری کریے اور جو بھی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو فالو کریے ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگاؤں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی کرا دیجئے گا شیئر آپ لوگ فیس بک اور ویڈیو جو بھی آپ کے فون میں دو چار لوگوں کو شیئر کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے تینک یو دیکھنے کے لیے